بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی گجریلا کی ریسپی جسے ہم گاجر کی کھیر بھی کہتے ہیں تو اس ایک پر کچھ نیا کریں گجریلا بنائیں اور گھر والوں کو بھی خوش کر دیں تو آئیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ایک لٹر دودھ اٹ کیا ہے اور اس کا میں نے فلیم آن کر دیا ہے تو اب میں اس میں بوائل آنے کا انتظار کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آ گیا ہے اب میں اس کو سپیچلا کی ہیلپ پر تھوڑا تھوڑا چلاوں گی اور اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی تاکہ یہ تھوڑا ستھک ہو جائے تو میں نے فور ٹیبل سپون رائس لیے تھے اور انہیں میں نے آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑے سے فانی میں بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے گرائنڈ کر لیا تھا لیکن میں نے بلکل باریک نہیں پیسا تھوڑا سا دردرہ رکھا ہے تو وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ ٹوٹے ہوئے چانوال نہ لیجئے گا پرانا چانوال نہیں لیجئے گا یہی سابو چانوال یوز کیجئے گا تو رائس کی وجہ سے یہ خود تھوڑا سا گاڑا ہونے لگے گا تو ہم میں اس کو گاڑا ہونے تک پکاؤں گی اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ون فور ٹی سپون ہری لائچیکا پاوڈر میں نے دو بڑے سائز کی گاجری لی تھی جنہیں میں نے قد دکش کر لیا تھا تو وہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں تو ہم میں اس کے اندر ہاف کپ چینی ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اس کے اندر ہاف کپ ہی چینی یوز کیجئے گا تو ہم میں اس کے اندر کٹے ہوئے پستے اور بادام ایٹ کر رہی ہوں تو آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کوئی دوسرے نرڈز یا درائے پھوٹ ایٹ کر سکتے ہیں کھویا میں نے اس کے اندر ون فورت کپ ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سے کھویا سے میں اوپر سے سرونگ کروں گی کھویا اس مچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں کیورا وارٹر ٹو ڈروپس میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تو اسے پاکاتے وقت ہمیں چمچے کو مسلسل چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ نیچے سے جلنا شروع ہو جائے گا اور اس کی ایک سمیل لازے گی جلنے کی تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو یہ کنسٹینسی اس کی تھک ہو چکی ہے اب میں اس کا فلیم آف کر رہی ہوں کیونکہ یہ بلکل تیار ہے تو میں نے گجریلا کو سرونگ باول میں نکال دیا ہے اور اس کی گارنشنگ کر دی ہے کھوے سے اور تھوڑے سے بادام پسٹے تھے وہ بھی میں نے اوپر سے سپرنکل کر دیا ہے تو یہ ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردستا گجریلا تیار ہو گیا ہے تو آپ اس ایٹ پر میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ